بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سامین آج آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے کامتے تھے آج بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس شخص کا روبو دب دبا مانا جاتا ہے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ صحابی جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ عمر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے تو خوف اور ڈر کی وجہ سے اس طرح ہو جاتے جیسے بارش میں بھیگا ہوا چڑیا کا بچہ ہوتا ہے جیسے تیر لگا ہوا شکار ہوا بسم الفرندہ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے گر جاتے روتے روتے ہچکی بند جاتی آواز گم ہو جاتی بساوقات ایک تنکہ ہاتھ میں لے کر فرماتے کاش میں یہ تنکہ ہوتا کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا پیدا ہی نہ کیا ہوتا ایک مرتبہ کسی کام میں مشہول تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلان شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک درہ مارا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں جب میں دوسرے کاموں میں مشہول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دو وہ شخص چلا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو اس نے عرض کیا میں نے آپ کو اللہ کے واسطے معاف کیا گھر تشریف لائے دو رکت نماز نفل پڑی اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا اللہ نے تجھ کو اونچا کیا تو گمراہ تھا اللہ نے تجھ کو ہدایت دی تو زلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو تو اس کو مارتا ہے کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرہ کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ آگ چلتے ہوئے جنگل میں نظر آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی کافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا باہر ہی ٹھہر گیا چلو اس کی خیر خبر لیں رات کو اس کافلے کی حفاظت کا انتظام کریں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور ایک دیج کی چلہے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں دریافت فرمایا کہ اس دیج کی میں کیا ہے عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے سامین اس عورت کو کیا پتا تھا کہ جو یہ بات سن رہے ہیں وہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور خجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور درہم لیے غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو میں نے عرض کیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میری کمر پر رکھ دو دو تین مرتبہ میں نے اسرار کیا تو فرمایا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا اس کو میں ہی اٹھاؤں گا اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے اس کا سوال ہوگا میں مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی آپ نہائیت تیزی کے ساتھ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا وہاں پہنچ کر اس دیجگی میں آٹا اور کچھ چربی اور خجوریں ڈالیں اور اس کو پکانا شروع کیا اور چلہے میں خود ہی پھونک مار مار کر آگ جلائی اسلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑی سے دعا نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا وہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ہسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا ہوا تھا وہ ان کو دوسرے وقت کے واسطے دے دیا وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے تم تھے اس کے مستحق کے بجائے عمر کے تم کو خلیفہ بنایا جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پہ پاؤ گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا دور ہٹ کے زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر ان کو ہستے ہوئے بھی دیکھ لوں سامین صبح کی نماز میں اکثر سورہ قحف اور سورہ طاہا جیسی بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے روتے کئی صفوں تک آواز جاتی ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی یعنی میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور سامین تحجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے آج کے دور میں کوئی بادشاہ نہیں حاکم نہیں کوئی ممولی سا امیر بھی اپنی رایہ کے ساتھ کیا ایسا برطاؤ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں